بجٹ کی سپیچ میں پیننس پینسٹر نے چار برادریوں کا ذکر کیا بھارت کی سب سے بڑی اخیلیت مسلمان سترہ کورڈ میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا سترہ کورڈ مسلمانوں میں غریب نہیں ہے نوجوان نہیں ہے کسان نہیں ہے خواتین نہیں ہے وطن عزیز میں سب سے غریب مسلمان ہیں سب سے زیادہ ناخوانگی مسلم خواتین میں اے آئی ڈی ایس اور پیل ایف ایس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے کم اساسے ہیں اور کنزمشن لیول دوسرے مذہبی گروپوں کے بنیزبہ سب سے کم ہے تعلیم اداروں میں میڈم پندرہ اور چوبیس سال کی عمر میں بھرتی انرولمنٹ میں مسلمانوں سے انتیس فیصد شیڈول کاس کی چموالیس ہندو او بی سی کے کابن فیصد اور ہندو اپر کاس کی انسٹھ فیصد ہے ہائر ایڈیوکیشن مسلمانوں کا انڈولمنٹ سے پان فیصد ہے پیل ایف ایس کا دوزار اٹھار انیس کا ڈیٹا ویج ایمپلائیس بتاتا ہے کہ مسلمان باویس فیصد تے دو ہزار باویس تے ویس میں پندرہ فیصد ہو چکا ہے سیلف ایمپلائیمنٹ میں مسلمان ہندو سی کے ساتھ زیادہ فیفٹی ایٹ پائنٹ فور پرسنڈ ہے ریگولر ویج ایمپلائیمنٹ میں سب سے کم مسلمانیں فیفٹین فیصد اور کیجور لیبر میں سب سے زیادہ مسلمان چھبیس فیصد ہے تو مسلمانوں کا شیئر ریگولر ایمپلائیمنٹ میں لاؤسورہ ایمپلائیمنٹ کا مسلمان نوجوانوں کا روزگار ملتا ہے نہ تعلیم کے مواقعے نہ حکومت ان کو کوئی تربیہ سہولت دی جاتی ہے موڑی حکومت کو مسلمانوں کے اچھوٹ بنا دیا ہے نہ کوئی سیاسی نمائندگی ہے نہ ملکی ترقیم ان کا کوئی حصہ دیا جا رہا ہے میڈم مینارٹی ویل فیر منسٹری میں دوزار تیویس چوبیس میں تھٹی ایٹھ فیصد کی بجھٹ میں کمی کر دی گئی پانچ ہزار تین ہزار کر دیا گیا اس سال کے بجھٹ میں صرف چند سو کور کا اضافہ کیا گیا مگر تیویس چوبیس کے بجھٹ کے لیور پر پیسے مختصر نہیں کیے گئے یہ موڑی حکومت کی بدنیتی اور چھوٹا کمیٹمنٹ ہے جھوٹا کمیٹمنٹ اخلیتوں کے تعلق سے تعلیم کے اخلیتی سکولشپ میڈم اخلیتوں کے غریب طلبہ اور طالبات کو جیہاتی رقم میں کمی کر دی گئی دوزار انیس میں موڑی نے کہا تھا کہ ایک اور سکولشپ دی جائیں گے اب صرف ففٹی ایٹ لائک دی جا رہے ہیں سینٹالیس فیصد اخلیتی اپلیکنٹس کو ہر سال سکولشپ سے مہد ام کر دیا جا رہا ہے دس سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیمانڈ ریونڈ کرو ڈیمانڈ ریونڈ کے لیے صرف تین ہزار کورڈ کی ضرورت ہے مگر یہ حکومت سچائی کو اور امانداری سے کام نہیں کر رہی ہے دوزار سات اور آٹھ سے مائنورٹی سکولشپ کا نمبر اضافہ نہیں ہوا ہے پری میٹری سکولشپ میڈم کنڈو کمیٹی نے کہا کہ مسلمانوں میں ڈراؤپ آؤٹ ریٹ پریمری لیول پر ہوتا ہے تو حکومت نے نائند کلاس سے پری میٹری سکولشپ پرش دے رہی ہے انڈی ایم سی کے ایکویٹی مادم آٹھ سو کورڈ ایک مزاخ ہے پی ایم جی ای وی کے میں نو سو دس کورڈ دیوے گئے ساری دنیا جانتے کہ جہاں مسلمان بستا ہے گاؤں میں شہر میں وہ اندر ڈیولپ پیریہ ہے اور آپ مزاخ کریں اٹھ کے موں میں زیرہ دے کر حج میں نائنٹی سیونڈ کورڈ حج کمیٹی ایک رشوت کا مرکز بن چکا ہے پرائیویٹ ٹور آپیٹرز کے ایک لیسنس کے لیے پیسے دینا پڑتا ہے بیلڈنگ سیلیکشن کے لیے پیسے دینا پڑتا ہے مینہ مزدلفہ میں کمپنی کے سیلیکشن کے لیے پیسے دینا پڑتا ہے میں حکومت سے نمات مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ختم کیا جائے اور سی بی آئی سے انکوائری کروائی جائے موڑی حکومت کو اخیلیتوں بلکہ مسلمانوں سے نفرت کو ختم کرنا پڑے گا مسلمانوں کو ان کا دستوری حق ملنا چاہیے آپ کئی سے وکشت بھارت بنائیں گے اگر ستاک اور مسلمان نفرت کریں گے میڈم پوری سپیچ میں فیننس میسر کے بچوں کا ذکر نہیں ہے آج ہمارے دیش میں سینسٹھ لاکھ بچے روز بھوکے سوتے ہیں چھائیالیس ملین بچے سٹنٹڈ ہیں میل نوٹریشن کی وجہ سے پچیس ملین بچے ویسٹڈ ہیں معصوم بچوں کی یہ بدخسمتی اور بدبختی ہے کہ ایک شخص چائے بیچ کر وزیر آزم بن گیا LTC long term capital gain tax madame was decreased from 20 to 12.5% however the indexization benefit has been removed and won't apply to any property purchased after 2001 this will be detrimental to the growth of real estate limit household capital formation and impact employment generation and construction sector this chain in LTCG is a quasi-well tax on household particularly the middle class internship program madame پانچ سال میں آپ ایک اور لوگوں کو intern کرائیں گے میں نے ایک کمپنی کو چار ہزار لوگوں کو ترین کرنا پڑے گا مجھے بتائیے کیا یہ بڑی کمپنی کا معنی کیا ہے it is unachievable will it be based on market cap revenue employee size may be prime minister moody is saying to agni veer to do internship after four years of service in armed forces madame 21 peel and people have given up all hope and stopped looking for jobs this brings down to 9% eligible population that either employed or they are looking for jobs maybe finance minister can introduce a bearer's guard tax and tax unemployed as well no significant increase for social welfare healthcare it looks like prime minister moody is saying ڈیش کی میڈل کلاس کی سمپتی پر پہلا حق ہمارے علایس کا ہے in real terms and adjusted to inflation the allocation of health a b p m g has declined moody is saying he'll he said he'll in india during g20 the reality is india is hurting madam this government wants to increase fdi from china is the prime minister not concerned that our armed forces cannot patrol 26 patrolling point out of 65 in ladakh maybe the prime minister want the chinese malapur indian markets import from china have crossed 101 billion 2024 prime minister moody says khello india but in reality the budget has shown that moody government policies jhello india gharib middle class farming city dwellers men and women sab moody ko jheel madam in the current financial year in february 5th 15 15,903 msme's have been closed total ms's closed have 35 on 680 andhra pradesh bifurcation this parliament passed a law for last 10 years moody government has shown their intellectual dishonesty not giving itr iam bayram steel factory railway kore khazi paid recognition of palmaru as national regional project this shows intellectual dishonesty of this government madam i and i end my speech by by quoting a famous poet and i'm amending certain verses 133 qurour انسانوں زندگی سے بیگانوں صرف حکمرانوں نے حق تمہارا چینہ ہے خا کیسے جینے پر یہ بھی کوئی جینہ ہے بے شعور بھی تم کو بے شعور کہتے ہیں سوچتا ہو یہ نادان کیسے ہوا میں رہتے ہیں 133 qurour انسانوں کب تک یہ خاموشی چلتے پھرتے زندانوں غریب خواتین نوجوانوں کسانوں سے رونے کی صدایں آتی ہیں جب شباب پر آ کر کھیت لہلاتا ہے کس کے نین روتے ہیں کون مسکراتا ہے کاش تم بھی سمجھو کاش تم بھی جانو کس قدر بھیانک ہے ظلم کا یہ دھپ دیکھو رخ سے آتی شواہن دیکھتا ہی جاؤگے دیکھتا ہی جاؤگے ہوش میں نہ ہوگے اور انیمپلائیمنٹ پر ابھی گولا گیا نوکریہ دے رہے ہیں تو شاعر نے ان کے بارے میں اچھا کہا کہ پھول شاخوں پر کھلنے لگے تم کہو جام زندوں کو ملنے لگے تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو اس کھلی جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا شکریہ میڈا سب اب تک cbcid کی ریپورٹ انکوائری کیا ہوئی سب متولی بنا دے رہے یہ جس کو دیکھو اوٹ آتا بول کے دے رہے left and right سر we are losing cases سر you you please find out سر the ministry comes under you سر honorable سی ایم سر please call and ask them کہ how many cases the work board has lost in one year سر they have lost all major cases sir gutala begum paid they have lost it sir work board they have they are just losing left and right sir sir you need to constitute the work board sir i am telling you sir if the work properties are protected sir you need not give anything to muslim sir the work board can take care of the muslims their poverty they can be finished sir education ka employment ka har ایک چیز ka جوا work board کروں گا یہ work board ka دیکھی ہے تباہی اور بربادی ہو رہی ہے جیل میں ڈالی ہے صاحب ان لوگوں کو جو اللہ کی امانت اللہ کی زمین کو بیچے sir from last twenty five years sir i am fighting screaming shouting for protection of work land sir sir through you i kindly humbly i plead and i request that please protect the work properties sir please protect یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے sir this is the property of اللہ sir almighty اللہ sir when they were agitating for telenga na sir with me with me the brs went to the court stating that hussein shaw ali darga land one thousand six hundred acres is a work land they were party with me the trs kcr was there sir we got in our in our favor stating that that land is there this trs government which claims to be the champions of minorities یہ hi government supreme court may give an affidavit stating that this long land doesn't belong to work board sir i went to the supreme court also we fought and we lost the case sir sir i request sir please protect the work properties sir sir work properties پہ اگر بولوں گا آپ وہ زمین کسی کو alert کرے ہیں تو لے لوں نہیں بولوں گا کھرائیدار بنا دیجئے صاحب کچھ تو پیسہ وقت بوٹ کو آنے دیجئے کچھ تو آنے دیجئے پوری وقت تباہ ہو رہی ہے میں آپ سے request کروں گا بار وقت کہ ایک مرتبہ دیکھئے بس ایک see the records fight the case پھر میں جا کے lock کو تھوڑا کھولا جا کر ملا کچھ نہیں یہ حال تھا بے شخص آپ دوست تھے لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہم ہمارے پاس ایسا ہنر ہے کہ ہم دوستوں سے بھی کام لے سکتے ہیں دشمنوں سے بھی کام لے سکتے ہیں ہم نے اس دوست سے کام لیا ہے انشاء اللہ اس دوست سے بھی ہم کام کروائیں گے ہم ضرور کروائیں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایسے ہی دوستی کی اور کچھ نہیں ہم نے دوستی میں صرف گوایا نہیں دوستی میں ہم نے کمایا بھی بہت ہے ہم نے دوستی کے ذریعے مسلمانوں کے لیے حاصل بھی کیا ہے پرانے شہر کی ترقی کے لیے بھی کیا ہے ہاں بے شک بہت ساری چیزیں ہیں جو ہونا باقی ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سارے کام ایک وقت میں نہیں ہو سکتے اگر آج دیکھیں گے تو ہماری جد جہد کا نتیجہ آئے سر اگر بہت ساری حقیق ساری escort